ہم فائبر گلاس کا سلائیڈنگ شیڈ بنائیں گے جو آگے پچھے آسانی سی ہو جائے تو ہم اس کے تین پارٹس بنائیں گے ایک میں ہم سٹرکچر بنائیں گے ایک میں ہم شیٹ بنائیں گے اور ایک میں شیٹ انسٹال کیسے کرتے ہیں وہ لہٰذا جو نیو دوست ہے وہ سبکرائب لازمی کریں تاکہ انہیں میری آنے والی ویڈیو ملتی رہیں تو سلائیڈنگ شیڈ آج کل بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے میں ہوں محمد فروک اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ان ون بزنس آرٹس آج ہم دکھائیں گے آپ کو کہ یہ اوپن ایئیہ کا شیڈ کا سٹرکچر کیسے بنتا ہے جنہی سلائیڈنگ سٹرکچر تو یہ ہمارا وہ اوپن ایئیہ ہے جس کے اوپر ہم نے یہ فائبر گلاس کا شیڈ بنا کر لگانا ہے تاکہ اس کے اندر سے بارش سے وغیرہ نہ جائے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو ہم نے سائیڈ والے پیس پہلے کیار کر لی ہیں تاکہ کام کرنے میں اور ویڈیو شارٹ بنے اس لیے یہ پیس تیار کر لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے سائیڈوں پہ دو پیس لگا لی ہیں تو اب ہم ان کی بالکل بیس پہ دو پیس لگائیں گے یہ آپ کے سامنے وہ بھی میں نے لگا لی ہیں اور ایک دوسری طرح اور اب ہم اس کے سینٹر میں ایک پیس لگائیں گے تاکہ باقی کا سٹرکچر بنانے میں آسانی ہو جائیں تو یہ ہم نے سینٹر والا پیس لگا لیا یہ مین پائپ ہیں جو لگانے ضروری ہیں اس کے بعد دوسری پارٹیشنز کی کی جائے گی تو یہ ہم پارٹیشن کرنے کے لیے یہ گلائیاں ہم نے تیار کی ہیں جو دو ایک طرف اور دو ایک طرف لگیں گے اس لیے چار تیار کی ہیں تو سیم جو سائیڈ پر گلائیاں اسی میار پر ان کو بنایا گیا تو یہ ہماری جو پیس ہیں وہ سینٹر میں جو گلائیاں لگنی تھی وہ ہم نے لگا لی یہ بیسیکلی بہت زیادہ سپورٹ دیتی ہے شیئر کو ویلڈنگ کے بعد ہم اس کے اور دو حصے تیار کریں گے اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے دو سائیڈوں کو اب ان گلائی کے درمیان میں ہم نے سیدھے پیس لگانے تاکہ جو پارٹیشن وہ چھوٹی ہو جائے اور فائبر گلاس کا شہر مضبوطی سے لگا رہے تو یاد رکھیں آپ نے ویلڈنگ کر کے اسے مکمل طور پر جو ہے نا وہ مضبوط کر لینا ہے تاکہ یہ کسی دباؤ یا کسی وجہ سے یہ ویلڈ ٹوٹے نہ میں کوشش کرتا ہوں کوئی ویڈیو چھوٹی بنے مگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹی بنا نہیں سکتا مگر کوشش کرتا ہوں کوئی شارٹ ویڈیو بنے تو یہ میں نے اس کی پکائی بھی کر لیے تو یہ مکمل جو سٹرکچر ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور آگے میں باری آتی ہے جو ویلڈ لگانے اس کے تو اس کے ہم ویلڈ ٹیار کریں گے تو یہ ہمارے ویل ہیں چار عدد ٹھیک ہے اور یہ ساتھ دو انچ کے پائپ ہے دو انچ بائی دو انچ چار انچ کی نبائی کے اور پٹی بھی اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے وہ چار انچ کی پٹی ہے وہ اس لیے کہ تاکہ ویل باہر نکل جائے شہر سے اور شہر ساتھ ٹکرائے نہ تو اب ہم اس کے ویلوں کی جو سیٹنگے وہ کریں گے تو ویل کو بھی کوشش کرنا آپ نے کہ ویل کا جو سٹرکچر بنا رہے ہیں اس کو چاروں طرف سے اچھی طرح گرل کرنا ہے کیونکہ سارا دباؤ اس کے اوپر آنا ہے تو اب ہم ویل لگائیں گے ویل لگانے کا طریقہ دیکھ لیں ہم نے دو انچ کے پائپ لیا ہے تو اس کے اوپر یہ ویل لگا رہے ہیں کیونکہ دو انچ کے پائپ کے اوپر ہی صحیح ویلوں نے بیادنا دوں تو ویلوں کی جو چاروں طرف پٹی ہے اس کو لازمی ویل لگ کریں اچھی طرح بلکل یہ چود نہیں چاہیے بعد میں جو ٹینچن ہوتی وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور کسٹمر بھی باتیں کرتا ہے یہ ذہن میں رکھنا آپ نے تو یہ ہمارا ویل بلکل تیار ہو گیا ہے تو اب ہم سٹرکچر پر ویل لگائیں گے تو اب ہم چاروں طرف جو پٹی ہے یعنی ویل بار نکالانا تو پٹی کو ہم چاروں کونوں پر ویل لگائیں گے اور پٹی کو چاروں طرف سے اچھی طرح بھیل لگائیں گے تاکہ یہ تمام شرکہ دباؤ برداش کر سکیں تاکہ تو یہ ہمارا آخری ویل ہے یعنی چار ویل لگتے ہیں شاید کو ویڈیو کو ہمیشہ دیان سے دیکھا کریں تو کچھ چیزیں سننے میں کچھ دیکھنے میں سمجھ آتی ہیں تو یہ ہمارا ہوگا شاید مکمل یہ دیکھ رہے ہیں آپ چاروں ویل لگ چکے ہیں سلائیڈنگ شاید کو تو آگے کا مرحلہ ہے پینٹ کرنے کا تو ہمیشہ اس کو بلیک پینٹ کریں کالا پینٹ کریں اور کوشش کریں کہ کارٹن کے ساتھ کارٹن کا کپڑا لیں اس سے پینٹ کریں تو جلدی پینٹ ہوتا ہے چاروں طرف سے آپ کپڑے کے ساتھ پینٹ کر سکتے ہیں برش کی وجہ تو پہلے ہم الٹا کر کے سے سارے شاید کو پینٹ کریں گے تاکہ نیچے والی طرف سے پہلے لگ جائے تو دوسری طرف جب ہم الٹا کریں گے تو وہ نیچے نہیں لگے گا ویلوں پر وزن آ جائے گا اور شاید بھی زمین سے نہیں چکرائے گا پینٹ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے یہ ایک دفعہ پینٹ ہونا بات بانی تو اب ہم نے اس شہر کو سیدھا کر لیا ہے اب ہم اوپر والی سائٹ کو پینٹ کریں تو پینٹ اور پٹرول کے ساتھ کیا ہے ہمیشہ گوٹ سے جوڑوں پر لاغمی کرنا ہے اگر رنگ آئے گا تو یہ پائپ خراب ہونا شروع ہو جائے گا چلنا شروع ہو جائے گا تو مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک نیکسٹ ویڈیو میں ہم شروع ہو جائے گا